اب ہے نمازِ وطر کیونکہ نمازِ وطر جو ہے یہ پانچ نمازوں کا حصہ نہیں ہے الگ نماز ہے ٹھیک ہے وطر کا لغوی معنی یہ لغوی نہیں ہے کیا ہے لغوی لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو لغت میں وطر واو کی فتح اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے وطر اور وطر دونوں طرح اور یہ تاک گنتی پر بولا جاتا ہے آرڈ نمبر پر جیسا کہ ایک تین اور پانچ وطر کا استلاحی معنی یہ ایک ایسی نماز ہے جو نمازِ عشاء اور طلوعِ فجر کے درمیان ادا کی جاتی ہے اس کا وقت کب سے کب تک ہے عشاء کے بعد سے طلوعِ فجر تک عشاء کا وقت تو آدھی رات تک ہے نا لیکن وطر بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیا کہ اس کو تاک طریقے سے ادا کیا جاتا ہے یعنی ایک رکعت یا تین رکعت یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت وطر ہے وَإِنَّ اللَّهَ وِطْرٌ يُحِبُّ الْوِطْرَ بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے یعنی ایک ہے یہاں وطر ایک کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے وطر کی نماز سنتِ موقعدہ ہے مومن کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے جو کسی دن وطر پڑے اور کسی دن اسے چھوڑ دے یعنی کبھی وان سے نوائل اگر چھوڑ بھی جائے تو اس کا مواخذہ نہیں جیسے سنتِ موقعدہ کبھی انسان سے چھوڑ جائے اس کا مواخذہ نہیں سنتِ موقعدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت تعقید کی گئی ہے وطر کی نماز سنتِ موقعدہ ہے اس کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا لیکن اس کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے لیکن یک رہ ترکوہ وکروہ ہے اس کا چھوڑنا وطر فرض نہیں وطر فرض نہیں وطر سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت علی کہتے ہیں وطر تمہاری فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے اے اہلِ قرآن تم وطر پڑھا کرو تعقید کی گئی ہے تو وطر کی اہمیت اور فضیلت ہر مسلمان پر حق ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے وطر ایک زائد نماز ہے ایکسٹرا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت پر انگور وغیرہ کی شراب اور جوہ اور مکعی کی شراب اور تبلے اور واجے کو حرام قرار دیا ہے اور میرے لئے نمازِ وطر کا اضافہ کر دیا ہے یعنی آپ کی امت کے لئے یہ نماز ایکسٹرا رکھی گئی ہے آپ کے لئے آپ کے لئے ہے تو پھر آپ کی امت کے لئے بھی وطر پڑھنے کی ترغیب ہوئی روایت حضرت علی کی کہ اے اہلِ قرآن بطر پڑھا کرو بے شک اللہ بطر ہے اور بطر کو پسند کرتا ہے سرخ اونٹوں سے بہتر نماز خارجہ بن حضافہ عدوی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا بے شک اللہ نے ایک مزید نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرما دی ہے البتہ وہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہیں اور وہ بطر ہیں یہ رات کی آخری نماز ہے جسے دن کی نماز مغرب کے ساتھ وطر کی جاتی ہے ایسے ہی رات کی نماز وطر نماز کے ساتھ وطر کی جاتی ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناو ابن عمر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو نفل نماز پڑھے تو وہ اپنی آخری نماز وطر کو بنائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز دن کا وطر ہے تو رات کی نماز کو بھی وطر بناو اسی طرح رات کے نوافل ہیں تو دن کے بھی نوافل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کی وسیعت کرنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دلی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں ہر مہینے میں تین دن روزے رکھنا چاشت کی نماز پڑھنا اور وطر پڑھ کر سونا چاشت کی نماز پڑھنا اور وطر پڑھ کر سونا گھر والوں کو وطر کے لئے جگانا عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے رہتے جبکہ میں آپ کے وطر پر لیٹی سو ہی رہتی جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بیدار کر دیتے تو میں بھی وطر پڑھ لیتی وطر چھوڑنے کی مضمت امام احمد کہتے ہیں جو شخص وطر چھوڑ دے وہ برا انسان ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جانے چاہیے وطر کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وطر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا سب سے افضل وقت سہری کا وقت ہے فجر سے پہلے سہری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وطر ہے اسے عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو اول رات درمیان رات یہ آخر رات میں پڑھنا مسروق سے مروی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وطر پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہی عوقات میں وطر پڑھے ہیں رات کے شروع میں اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں بھی لیکن آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر سہری کے وقت ہونے لگے تھے اسی سے پھر سہری کا وقت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے فجر سے پہلے ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کرنے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر طلوع ہو جائے تو تحجد اور وطر کا سارا وقت ختم ہو جاتا ہے لہذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو یہ اس کا اصل وقت ہے یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے فجر طلوع ہونے کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے فجر وطر کا افضل وقت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وطر پڑھ لے پھر سو جائے اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وطر پڑھیں کیونکہ رات کے آخر حصے میں کہ رات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ افضل ہے ابو کتادہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم وطر کس وقت پڑھتے ہو انہوں نے کہا ابو بکر کب پڑھتے تھے اول حصے میں اور عمر آخر حصے میں آپ نے ابو بکر کے مطلق فرمایا اس نے احتیاط کو اختیار کیا ہے کہ کہیں کذا نہ ہو جائیں پڑھ کے سو اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اس نے عزم اور قوت کو اختیار کیا عظیمت کی راہ انہوں نے رخصت کی انہوں نے عظیمت کی جسے رات سوئے رہنے کا خدشہ ہو وہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لے یہ سب سوال آپ لوگ کرتے رہے تھے کہ وطر کب پڑھیں اگر نیند آگئی تو پھر کیا ہوگا تو پھر پہلے پڑھ لیں ہر شخص کو اپنا زیادہ پتا ہوتا ہے ابو دردہ بیان کرتے ہیں میرے خلیل نے مجھے تین باتوں کی وسیعت فرمائی تھی میں انہیں کسی صورت نہیں چھوڑتا مجھے وسیعت فرمائی کہ ہر مہینے تین دن کے روزے رکھوں وطر پڑھ کر سویا کروں اور دہا کے نفل پڑھوں سفر اور حضر میں آج ہی میری کسی نے میسیج کیا کہ میں حرم میں بیٹھی ہوں کیا یہاں سنت پڑھیں کیا کہیں گے آپ یہ کہ وہاں تو گئی عبادت کے لیے ہیں اور وہاں یعنی کہ سفر اور وہ نہیں کنسیڈر کریں گے بلکہ وررک کا اس سجود کسرت سے رکوع اور سجدے ماں کریں گے تَحِرَّا وَيْتِيَ لِتَّائِ فِينا وَلَا كِفِينا وَرُرُّقَّ اس سجود تو وہ سجود صرف فرض نماز توڑی امام کے پیچھے جتنی نماز آپ پڑھ سکتے کیا کہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ عجر ہے تو جس کو فکر ہوا کہ اٹھنی پاؤں گا وہ پڑھ کے سوئے وطر پڑھ کر سونے والا عقل مند ہے سعید بن ابی بقاس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کرتے تھے پھر ایک ہی وطر پڑھا کرتے تھے اس سے زیادہ وطر کی رکعت ادا نہیں کرتے تھے تو ان سے کہا جاتا ابو عساق آپ نمازیں وطر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں زیادہ نہیں پڑھتے کیا وجہ ہے وہ کہتے جی ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا عقل مند وہ ہے جو سونے سے پہلے وطر ادا کر لیتا ہے وطر کا آخری وقت ابن باس کہتے ہیں وطر کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کا آخری وقت ہے اور فجر کی آزان کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے جب موزن اپنی آزان میں صبح کے وقت کو خوب تلاش کر رہا ہوتا ہے اس وقت وطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن جب آزان دینے والا آزان کہہ دے اور ایک مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو وہ اسے مکمل کرے گا یعنی آپ نے تین وطر شروع کر دیئے اتنے میں ادھر آپ نے اللہ اکبر کی ادھر کیا ہوا آزان شروع ہو گئی اب آپ کیا کریں گے وطر پورے کریں گے تو کہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو اسے مکمل کرے گا کیونکہ صرف آزان سننے سے افتلو فجر کا یقین نہیں کیا جا سکتا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اس وقت نماز پوری کر لی جائے کیونکہ اس زمانے میں دو آزانیں ہوتی تھی ایک پہلی اور ایک دوسری تو دوسری جو آزان ہوتی ہے وہ وہ فجر کی ہوتی ہے اب بھی آپ دیکھیں مکہ میں ایک گھنٹہ پہلے وہ نفل کے لیے اٹھاتے ہیں بطر کی رکعت جہاں تک کم سے کم بطر کا تعلق ہے تو وہ ایک رکعت ہے اور جہاں تک اس کی زیادہ زیادہ تعداد کا تعلق ہے تو وہ گیارہ رکعت ہیں میکسیمم گیارہ ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس کی تعداد تیرہ رکعت بھی لیکن زیادہ مناسب یہ کہ اس کی تعداد گیارہ رکعت ہوں اگر کبھی تیرہ بھی پڑھ لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہم تو تین سے اوپر نہیں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سات سے کم اور تیرہ سے زیادہ وطر نہ بنانا عبداللہ بن نبی کیس کہتے ہیں کہ میں نے عاشر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں پر وطر بناتے تھے انہوں نے فرمایا چار اور تین پر یعنی سات چھے اور تین پر یعنی نو آٹھ اور تین پر یعنی گیارہ دس اور تین پر یعنی تیرہ لیکن تیرہ رکعتوں سے زیادہ اور سات سے کم پر وطر نہیں بناتے تھے اور فرجل سے پہلے کی دو رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے یعنی چار کس طرح دو دو کر کے پڑھیں اور پھر تین اٹا سٹریچ چھے اور تین اور پھر ایک آخری اور فجر سے پہلے کی دو رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے جو جتنی تاقت آداد میں چاہے وطر پڑھ لے ابو عیوب انساری سے مروی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے پس جو پانچ وطر پڑھنا چاہے تو پانچ پڑھ لے جو تین پڑھنا چاہے تو تین پڑھ لے جو ایک پڑھنا چاہے وہ ایک پڑھ لے مجارٹی تین ہی پڑھتی ہے لیکن کبھی سفر ہوتا ہے کبھی بیماری ہوتی ہے تو کوئی رجی یعنی رخصت تو موجود ہے نا ایک وطر پڑھنے کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس نے کہا رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے آپ نے فرمایا دو دو رکت پھر جب تم اس صبح کا اندیشہ ہو تو ایک رکت وطر پڑھ لو وہ تمہاری پڑھی ہوئی سابقہ نماز کو تاق عدد میں تبدیل کر دے گی اصلاح میں ہم نوافل تو پڑھتے ہیں نہیں بس ایک وطر کی فکر ہے تو اگر نوافل پڑھنے ہو ساتھ تو دو دو کر کے وہ پڑھ کے پھر ایک الگ پڑھ لیں یا پھر آخری دو اور تین کٹھی کر لیں تین وطروں کی دلیل ابن امباسِ مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر پڑھتے تھے پھر وہی بات ہے نا کہ کبھی تین کبھی سے زیادہ مختلف طریقے سے بھی ابھی آگے دیکھیں کہ آپ پانچ وطروں کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکت پڑھتے تھے یعنی رات کی نماز آپ نے پڑھنی شروع کی دو 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 کر کے ٹھیک ہے دس پڑھی اور پھر ایک وطر پڑھ لیا پھر اس کے بعد فجر ہو گئی جب تو دو رکت اور پڑھ کے سنت پھر مسجد جاتے وطر کا افضل وقت کونس ہے سہری کا وقت افضل ہے اس میں اگرچہ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو سہری کے وقت کیا پڑھے جاتے ہیں تحجد پڑھے جاتے ہیں تو تحجد کے بعد جب وطر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور وہ ساری ملاک اگر پڑھ رہے ہیں تو وطر ہی کہلا دیں یعنی وہ نماز وطر ہے اب آگے بھی دیکھئے ذرا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت تیرہ رکتیں پڑھا کرتے تھے چھ رکتیں دو دو کر کے پڑھتے پھر پانچ وطر اٹس ٹرچ پڑھتے اس میں بیٹھتے نہیں تھے اور ان میں صرف آخر میں ہی بیٹھتے تھے چھ رکتیں کیسے دو دو کر کے اور اس کے بعد پانچ کنٹینوزلی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے کبھی آپ پانچ وطر اور کبھی سات وطر پڑھتے تھے اٹس ٹرچ سات وطروں کی دلیل امہ سلمہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکات کو وطر بناتے جب آپ عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو سات وطر پڑھنے لگے سات وطر سے مراد سات ایک 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 نہیں بلکہ وہ جو دو دو والی رکھتے ہیں ان کے ساتھ ملا کے ساتھ بنیں نو وطروں کی دلیل سعید بن حشام بن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے آپ کی مسواق اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے تو اللہ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا تو آپ مسواق کرتے وضو کرتے پھر نو رکھتے پڑھتے ان میں آپ آٹھمی کے علاوہ کسی رکھت میں نہ بیٹھتے آٹھ رکھت اٹھ سٹریچ پڑھ کے آٹھمی میں اتحیات بیٹھتے اور پھر آپ ایک رکھت اور پڑھتے پھر اللہ کا ذکر کرتے اس کی حمد بیان کرتے اس سے دعا کرتے پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے پھر کھڑے ہو کر نومی رکھت پڑھتے پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے اس کی حمد کرتے اس سے دعا کرتے پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے تاکہ ہم بھی اٹھیں پھر سلام کے بعد بیٹھ کر دو رکھتیں پڑھتے تو اے میرے بیٹے یہ گیارہ رکھتیں ہو گئیں یعنی بطر کے بعد بھی دو رکھتیں آپ کی عمل سے ثابت ہے کہ آپ پڑھتے تھے ٹھیک ہے اب اصل میں آپ کو پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ یہ اتنی برائیٹی یاد کیسے رہے گی اس میں آپ دیکھئے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ایک بطر پڑھ کے سو جائیں ایک یہ ہے کہ آدھی رات کو اٹھیں اور دو پڑھیں چار پڑھیں اور اس کے بعد بطر پڑھیں دو 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 کر کے اور پھر بطر الگ ایک اکیلی پڑھیں اور ایک یہ ہے کہ آپ دو دو کر کے چھ پڑھیں اور اس کے بعد پانچ بطر پڑھیں کیونکہ آپ گیارہ رکت پڑھتے تھے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ بھی کہ آٹھ اٹھ سٹیچ پڑھ کے آٹھ میں بیٹھ کے پھر نومی مکڑے ہوگئے اس طرح پڑھتے تھے ٹھیک ہے پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھ گئی اور جسم پر کسی حد تک گوش چڑھ گیا جسم بھاری ہو گیا تو آپ سات بطر پڑھنے لگ گئے اور دو رکتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے بیٹھ کر پڑھتے تو اے میری بیٹے یہ نو رکتیں ہوگی یعنی بعد کی دو رکت اور اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں بارہ رکتیں پڑھ لیتے یعنی وہ کمی نہیں آنے دیتے تھے اپنی عبادت میں یعنی تاجد کی بھی قضا کرتے تھے یہ مطلب اللہ سے محبت کا ثبوت نماز ہے دبانی تو دعوی سب ہی کرتے ہیں ہم سب کرتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ بُبَّن لِلَّهِ بھی ثبوت کیا ہے ثابت کرو کچھ کر کے دکھاؤ اس میں سب سے پہلے نماز ہے وہ درست ہو اس کے علاوہ وَيُتِعْمُونَ تَعَمَا عَلَى حُبِّهِ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لئے قربانیہ کرنی پڑتی پھر اللہ کے راستے میں نکلنا يَحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ لَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ عَمِرْ بِالْمَعْرُوْفَ وَنَيَا نِرْمُونَ کرتے ہیں یعنی اپنا آرام پیچھے اپنی خواہشات پیچھے اپنی مرضی پیچھے ہر چیز میں پرائیورٹی کچھ اور ہے ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہیں بھی دو چیزوں میں سے ایک آتی ہے ایک ذاتی کام اور ایک دین کا کام ہماری توجہ کیس طرف چلی آئین میرے ساتھ بہت عجیب آکھا ہوا عجیب کیا ہو؟ نارمل ہی ہے میرے امتحان ہو گئے ٹیسٹ ہو گیا میں بالکل تیار ہونے لگی کلاس میں آنے کے رادیا دوڑتی دوڑتی کیونکہ تیمیہ کی بھی کلاس ہوتی پڑھا رہی ہوتی ہے تو بچے اوپر آ جاتے ہیں میرے پاس آ جاتے ہیں تو پہلے تو کھیل رہی تھی پہ روتی روتی مائی بیک مائی بیک اور روے جائے روے جائے یار اب میں کیا کروں اب یہ موقع ایسا نہیں کہ اس کو میں روی روتا چھوڑ کے میں کو میں تو پڑھانے جا رہی ہوں اور اسے تھوڑی دیر کیلئے جیسے کوئی شدید دھیلانی دیا جاتا ہے کیونکہ بچوں کے معاملے میرا دل بہت چھوٹا ہے ان کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی اگر میرا کوئی بچہ کسی وقت روتا تھا یا کوئی اس کو تکلیف ہوتی تو میرے پوری جسم میں سن سے نہیں دوڑ جا مجھے تکلیف شکل خیر اس کو تھوڑا بہلایا سہلایا اتنی شکر اجری صاحب ابھی گھر رہی تھے تو میں نے کہا آپ اس کو اٹھا رہی کیونکہ میں اٹھا نہیں سکتی اتنے باری بچے ان کسی کو اٹھا کے ساتھ لگا لی جیلا کے چوکلیٹ ہمارا دی یہ کہ بچے خود سے بہل جاتے ہیں شکر ہے اس نے خموشی اختیار کی پھر وہ لے گئے اس کو اور میں وقت پہ پہ پہنچ گئی اور یہ ایک دفعہ نہیں پڑھاتے ہوئے اتنے عرصہ اللہ کی فضل سے ہو گیا ہے کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے این آپ کلاس کے لیے نکل گئے ہیں تو اسے مہمان آگئے ہیں ان کو کہتے ہیں چلیں آپ بھی ساتھ چلیں وہیں بیٹھتے پھر آ جائیں گے پھر آپ پہ ساتھ بیٹھیں گے پہلے ابھی سب بیٹھ کر رہے ہیں ہم سب چلتے ہیں آپ بھی چلیں تو یہ ہمارے وقتاں فوقتاں ٹیسٹ ہوتے ہیں اب ایک طرف یہ ذمہ داری ادا کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے نا وقت پہ پہ پہنچنا اتنے سارے لوگوں کا وقت ہے سب گھر چھوڑ کے آئے ہیں بیٹھے ہیں آپ کو اپنے وقت پر پہنچنا چاہیے اور بعض اوقات انسان کی کوئی غفلت یا سستی نہیں ہوتی کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی کہ انسان کے لیے فیصلہ مشکل ہو جاتی تو اس وقت پھر اس سے نکلنا وہ اللہ ہی کے فضل سے ہوتا ہے انسان فوراں دعا مانگنا شروع کر دی میں نے پہلے حلے پہ دعا شروع کر دی دل میں کہ اللہ اب اس میں آپ نے مجھے میرا فرض ادا کرنے کے قابل بنانا ہے آپ اس مشکل کو آسان کر دی اللہ سے مدد مانگے فوراں دعا کیا کریں فوراں دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری ایک کمیٹمنٹ ہے تیرے ساتھ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی اسی طرح بعض اوقات آپ نے اپنے لئے کچھ پیسے کٹھے کر کے رکھے تھے کچھ کام کرنا ہوتا ہے کہ اچانک ونٹر ڈرائیو آ جاتی یا کوئی اور اس طرح کا پروجیکٹ سامنے آ جاتا ہے وہ چھت لیگ کرنے لگ گئی ہے چھت بنے گی آپ نے عید کی پارٹی کے لئے پیسے کٹھے کی ہوئے تھے رمضان میں اناؤنسمنٹ ہو گئی مسجد میں تو اب وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں خواتین کو زیور بنانے کا شعب ہوتا ہے آپ نے جیولری کے لئے پیسے جمع کی ہوئے تھے کچھانک کوئی اتنا شدید بیمار پڑ گیا یا کچھ کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی تو اس وقت انسان پھر یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اب کس طرف کو کرنا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک اللہ کے دیو اجازت تو رخصت ہوتی ہے اور ہمارے اندر کی ایک اور خواہش ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اب اللہ کی کا حکم چلے گا چاہے ہماری مرضی نابی ہو تو یہ پرارٹیز جو ہے زندگی میں یہ بہت اہم ہے اور ان کا امتحان ہوتا ہے کہنے کی بات یہ تھی کہ ان کا امتحان ہوتا ہے آپ این بڑے سکون سے بزو کر کے وہ بڑے خوش خوش مسلح کی طرف بڑھ رہے تھے اچانک آپ کے ہزبن گھر میں داخل ہو گئے کہتے پہلے مجھے کھانا دے دو پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں اب وہ جو آپ کو موڈ بنا ہوتا ہے موڈ بنانا پڑتا ہے اچھی نماز کے لیے اچھا سا بزو کر کے اچھا سے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے جیسے تیار ہو کے آپ بڑھ رہے ہیں ایک کام اور آگے بیچ میں ایک اور تو اس وقت دل تو نہیں ہو چاہتا کہ انسان اپنی پسند کا کام چوڑ کے کوئی اور کرے لیکن کرنا تو وہی ہوتا ہے جس سے نماز کا سکون برقرار رہے کیونکہ اگر آپ نے کہانا دیئے بغیر نماز شروع کر دی تو نماز کا سکون لٹ جائے گا نماز وطر کی ادائیگی کا طریقہ ایک وطر کی ادائیگی کا طریقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکت پر سلام پھیڑتے تھے اور ایک وطر پڑتے تھے یعنی چاہے آپ تین رکتوں پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکتیں پڑھ کے پھر ایک الگ رکت آپ نے کبھی حرم میں وطر پڑھیں مختلف طرح سے پڑھاتے ہیں کبھی تو تین اٹسٹریچ پڑھا دیتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں دو کے بعد سلام پھیڑ دیتے ہیں اور پھر ایک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے تین وطروں کی ادائیگی کا طریقہ نماز وطر کو مغرب کی طرح دو تشہد کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا یعنی اگر تین وطر پڑھنے ہو تو ایک تشہد اور ایک سلام یا پھر دو تشہد اور دو سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے مغرب کی طرح نہیں ہونے چاہیے وطر مغرب میں کیا ہوتا ہے دو رکت کے بعد آپ تشہد پڑھتے ہیں پھر ایک رکت کھڑے ہو کر پھر آپ نماز پڑھیں وطر میں یہ نہیں ہوگا مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر اور دو رکتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل فرماتے تھے اور ہمیں سلام کی آواز سنواتے تھے اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں حضرت عائشہ سے مرفوع ان مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکت بطر پڑھتے اور دو رکتوں کے بعد آخری رکت ادا کرنے سے پہلے باتیں بھی کر لیتے یعنی جب سلام ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں اس لیے پتہ چلتا ہے کہ چاہے تین وطر کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں دو رکت تب بھی اس دو رکتوں کے بعد کوئی بات چیت کرنی پڑے تو کر سکتے ہیں تین رکتیں ایک دو تین بغیر تشہد کے تین رکتیں پڑھ کے تیسری میں پھر اتحیات ان تک پڑھنا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا کیا ہے دو رکتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور رکت پڑھ کے اس کو وطر بنانا حضرت ابو غررہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین وطر نہ پڑھا کرو پانچ اور سات وطر پڑھا کرو اور مغرب کی نماز سے مشابعت نہ کرو ٹھیک ہے یعنی تین کی وجہ ہے پانچ اور سات وطر اس کے مطلب میں تین منہ ہے تین مغرب کی سات مشابعت منہ ہے بس پانچ اور سات وطروں کی ادائیگی کا طریقہ ہے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پانچ رکتیں ادا کرتے اور ان کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے یہاں تک کہ پانچویں رکت پہ بیٹھتے اور سلام پھیرتے ایک یہ طریقہ ہے اگر آپ پانچ وطر پڑھنے ہیں تو پانچویں رکت پہ یہ جو پرولی حدیث میں ہے نا تین نہ پڑھو بلکہ اگر زیادہ رکت ہے پڑھنی ہے تو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ آخری پہ جا کے اتحیات پڑھو امی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات یا پانچ رکت وطر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ تفریق نہیں کرتے تھے میں نے ایسی مساجد میں نماز پڑھی ہے جہاں امام نے اسی طرح فائیو ایٹا سٹیچ پڑھائے تراوی کے بعد اس طرح پڑھ سکتے ہیں نو رکت کا طریقہ زرارہ بن عوفہ سے مروی ہے کہ جب سعید بن حشام بن عامر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ابن عباس کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطر کے بارے میں سوال کیا تو ابن عباس نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسی شخصیت نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطر نماز کو زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں میں نے کہا کون فرمایا آئیشہ رضی اللہ عنہ کی کہ وہ آپ کی بیوی تھی آپ کی خلوتوں کی ساتھی تھی ہم وہاں گئے انہیں سلام کہا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر نماز کے بارے میں بتائیے فرمانے لگیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کی مسواق اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے رات کو جس وقت اللہ عزو جللہ چاہتا آپ کو جگہ دیتا آپ مسواق اور وضو فرماتے پھر نو رکتیں اس طرح پڑھتے کہ آٹھویں رکت کے علاوہ کسی رکت میں تشہد کے لئے نہ بیٹھتے اور آٹھویں رکت میں تشہد وغیرہ اور دعا تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو کر پھر ایک رکت پڑھتے یعنی سلام کے بغیر اے بیٹے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑے ہو گئے اور آپ کو گوشنیں پکڑ لیا تو سات رکات پڑھ کر سلام پھیرتے اور بیٹھ کر دو رکات پڑھتے تو اے بیٹا یہ نو ہو گئی آپ جب کوئی نماز شروع فرما لیتے تو اس پر ہمیشہ کی ارپابندی کو پسند فرماتے وطر میں قرات کونسی صورتیں پڑھی جائیں سورة العالی الكافرون اور الاخلاص عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکات وطر پڑھتے پہلی رکت میں سبی حسم ربک العالی دوسری میں قل یا ایوالکافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے مووزتین عبدالعزیز بن جراج کہتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطر میں کونسی صورتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا پہلی رکت میں سبی حسم ربک العالی دوسری میں قل یا ایوالکافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد اور المووزتین یعنی یہ بھی آتا ہے خالی قل ہو اللہ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ مووزتین بھی آتے پھر کھڑے ہوئے اور ایک رکت وطر پڑا اور اس میں سورة النساء کی سو آیتیں پڑی ٹھیک ہے تو ایسے بھی وطر پڑ سکتے ہیں ایک رکت لیکن بہت لمبی رکت پھر فرمایا میں اس بات میں ذرا بھر کو تاہی نہیں کی کہ اپنے قدم وہاں رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے اور وہی کچھ پڑھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کافرون اور اخلاص پڑھ کے ختم کر دیں اور اگر آپ صبح تحجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو دو 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 کر کے آپ الگ سے بھی تین وطر پڑھ سکتے ہیں اور آپ آٹھ رکتیں اٹھ سٹریچ پڑھ کے بیٹھ کے پھر نووی پڑھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ کر سکتے ہیں اب یہ برائیٹی آپ کو فرض نمازوں میں نہیں ملے گی یہ صرف وطر میں ہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ نفل ہیں دعا کنوت رکو سے پہلے دعا کرنا عبی بن کعب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے تو رکو سے پہلے دعا کنوت پڑھتے تھے یعنی سورت فاتحہ پڑھی سورت ملائی اور اس کے بعد دعا کنوت پڑھی اور اس کے بعد رکو میں گئے پھر سجدے میں گئے قیام میں ہی پڑھ لی دعا کنوت کی الفاظ ابو حورا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں کنوت بطر میں کہا کروں اللہم مہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیمن آطیت وقنی شرما قدیت انکا تقضی ولا یقدا علیک وانہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت ایک اور دعا ہوں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بطر کے آخر میں یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برداک من سختکا وبمعافاتک من اقوبتکا واعوذ بکا منکا لا احصی ثناءن علیک انتک ما اتنیت علا نفسک اور ایک اور دعا بھی جو پڑھتے ہیں اللہم انہا نستئینکا ونستغفرکا ونؤمن بکا ونتوکلو علیکا ونسنی علیک الخیر ونشکروکا ولا نکفروکا ونخلو ونتروکو میکچرو اللہم ایاک نابدو ولک نسلی ونسلو وعلیک نسا ونحت نرجو رحمتکا ونخشا عذابکا انہا عذابکا بالکفار بطر کی بات کی دعا بطر کے بات کی دعا عبیب نے کہا آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکات بطر پڑھتے پھر جب فارغ ہوتے تو فراغت کے وقت تین دفعہ سبحان الملک القدوس پاک ہے بادشاہ نہائیت مقدس سے نہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے یہ پڑھتے آخری مرتبہ لمبا کر کے پڑھتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ایسے لمبا کر کے جیسے آپ نماز کے بعد ہم کیا پڑھتے سلام پھیر کے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہم انتظر تو وطر کے بعد کیا پڑھتے سبحان الملک القدوس وطر کے دیگر احکام ایک رات میں ایک ہی وطر ایک رات میں ایک وطر قیس بن تلک سے مر بھی ہے کہتے ہیں کہ تلک بن علی رضی اللہ عنہ رمضان میں ایک دن ہمارے پاتھ تشریف لائے اور ہمارے ہی ہاں شام کی اور افتار کیا پھر ہمیں اس رات نماز پڑھائی اور ہمیں وطر بھی پڑھائے پھر اپنی مسجد کی طرف چلے گئے اور وہاں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اور جب وطر باقی رہے تو ایک شخص کو آگے کر دیا اور کہا اپنے ساتھیوں کو وطر پڑھاؤ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے ایک رات میں دو وطر نہیں ٹھیک ہے ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں کیونکہ بعض وقت لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم وطر پڑھ کے سو گئے اٹھے اور کچھ نفل پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتے بالکل پڑھ سکتے پھر اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دوبارہ وطر پڑھیں گے نہیں دوبارہ وطر نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے جب رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لیا جائے تو آخری حصے میں قیام کا طریقہ سنت یہ ہے کہ جو رات کے اول حصے میں وطر پڑھ لے اور آخری رات میں قیام کرے اسے چاہیے کہ اس کے لئے جتنا آسان ہو وہ وطر کے بغیر دو دو رکعت کر کے پڑھتا جائے ٹھیک ہے یعنی آپ وطر پڑھ کے سو گئے تو اٹھے اور آپ کا دل چاہ رہا اب نفل پڑھنے کو تو کوئی پابندی لوک نہیں لگ گیا کہ اب اس کو کھولا نہیں جا سکتا آپ دو دو رکعتیں پڑھتے رہیں ابن باز کہتے ہیں جب آپ نے اول حصے میں وطر پڑھ لیا ہو پھر اللہ آپ کے لئے آخری پہر میں قیام کرنا آسان کر دے تو اللہ آپ کو جتنی توفیق دے آپ دو دو کر کے رکعت پڑھتے جائیں لیکن وطر نہ پڑھیں اگر کسی وجہ سے وطر رہ جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ قضاء کیسے ہوتی وطر کی اگر تو آپ کی ازان ہو رہی ہے اور اگر فجر نہیں شروع ہوئی تو آپ کیا کریں گے وطر پڑھ لیں گے لیکن اب کیا ہوا وطر بھی گئے اور سنت بھی گئی اور آپ نے فرض پڑھ لیے کہ وقت تھوڑا تھا تو اب آپ کیا کریں گے کہ بعد میں جب سورج نکلے گا تو سنت پڑھ لیجئے وجر کی اور اس کے ساتھ دو رکعتیں پڑھ لیجئے کیونکہ دن کی رکعت جو ہے وہ یعنی یہ وطر رات کے لئے تھا تو رات تو گزر گئی تو ایک طریقہ یہ ہے کہ تاک کے ساتھ ایک اور ملا لیجئے یہاں دیکھئے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بیماری یا کسی اور وجہ سے رہ جاتی ہو تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھتے تیرہ یا گیارہ یا نو نہیں پڑھتے تھے سمجھ گئے ابن عسیمین کہتے ہیں اگر وطر نہ پڑھا ہو اور فجر طلوع ہو جائے تو پھر وطر نہیں پڑھنا چاہیے یعنی سنت وغیرہ لیکن اگر آپ تین رکعت وطر پڑھتے ہیں تو دن میں چار رکعت کر کے پڑھ لیں پانچ پڑھتے ہیں تو چھے پڑھ لیں جو آپ کی عادت ہے اس کے مطابق دن میں اس کو ایون نمبر کر لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کی نماز چھوٹ جاتی تو دن میں بارہ رکعت ادا کرتے ہیں یعنی گیارہ نہیں پڑھتے تھے بارہ پڑھتے تھے ایک ہی وطر پڑھنا حشام بن عربہ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پرواہ نہیں کرتا اگر صبح کی نماز کھڑی ہو جائے اور میں وطر پڑھ رہا ہوں تو اسے ایک پڑھ کے وطر پڑھوں گا لیتی دونوں طریقے مل رہے ہیں سفر میں سواری پر وطر پڑھنے کا جواز ویسے تو صرف نفل پڑھ سکتے ہیں تو وطر بھی پڑھ سکتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے روایت انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے یعنی نفل وغیرہ تحجد کی نماز کیا کرتے تھے سواری پڑھی خواہ اس کا جدر کو بھی مو ہو جاتا اسی طرح نماز وطر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیتے لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے تو بہت بہنیں بار بار اسرار کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہم گاڑی میں نماز پڑھ لیں فرض نہیں پڑھ سکتے نوافل پڑھ لیں جتنا دل چاہتا ہے وطر کے بعد نماز پڑھنے کا جواز سنت یہ ہے کہ وطر رات کی آخری نماز ہو لیکن اگر وطروں کے بعد کوئی دو رکعت ادا کرنا چاہتا تو ایسا کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کیا ہے جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ رات کے پچھلے پہر قیام نہیں کر سکیں گے تو آپ رات کو سونے سے پہلے ہی وطر ادا کر لیں اور جب آپ کے لئے رات کے آخری اسے میں قیام کرنا مقدر کر دیا گیا ہو تو جو آسان اتنی نماز پڑھ لیں اور اسی وطر پر اکتفا کریں جو آپ نے رات کے اول اسے میں پڑھا